السلام علیکم ڈروپ شپنگ شاپی فائے سٹور بناو ڈومینے لو فلانہ کرو ڈینہ کرو کتنا ہی مزا ہے کہ میں آپ لوگوں کی ان سب چیزوں سے جان چھڑوا دوں اور آپ لوگوں کو ایک قسم کا ڈروپ شپنگ آٹومیشن سکھا دوں ٹھیک ہے نہ اس میں سٹور بنانا پڑے نہ اس میں کوئی اور لانجشان جی ہو نہ آپ لوگوں کو ڈومینشوینے لینے پڑے نہ ایک روپیہ لگانا پڑے اور جسٹ آپ لوگوں نے پیسہ کمانا ہو جی دو آج کی ویڈیو میں ہم یہی سکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم آٹو ڈروپ شپنگ کیسے کریں گے اور اس کے بعد سب سے بڑھ کے جو اس میں چیز ہے اس میں آپ لوگوں کے ایک روپیہ کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے ایون ڈومین پرچیس کرنے کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے یقین کریں کہ سونے جیسا کام ہے سونے جیسا کام اگر آپ لوگ ان چیزوں کو سیکھ جاتے ہیں دنیا کروڑوں کروڑوں کماری ہے ان کاموں سے لیکن مسئلہ کہاں کے پاس جاتا ہے جہاں پہ تھوڑی سی منت والا کام ہو آپ لوگوں کی ہوا نکل جاتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی سانو کوئی ایسی ویب سائٹ دو ایسی کوئی ایپ دو ایسی بٹن دبائیے تھے پیسے آئیے اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا ایک بار آپ لوگ اگر یہ کام سیکھ جاتے ہیں اس کو سیریسلی لے لیتے ہیں یقین کریں کہ آنے والا فیوچر بھی اسی چیز کئی ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ دا ٹائم بکواس نہیں کرتے اور لیپ ٹاپ کی سکین کے اوپر چلتے ہیں سارا کم موبائل پہ بھی ہو سکتا ہے آپ لوگ بلکل نیو کمر ہے تو تب یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اگر انگوٹہ موہ میں نہیں لیا ہوئے نا تو لائک کا بٹن دباد ہو اور اگر موہ میں لیا ہوئے نا تو پھر آپ لوگوں کو معافی ہے تو پچھلے دن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ڈراؤپ شپنگ کی بہت ہی کم مال کا ایڈیا تھا اس کے اندر بھی لیکن اس کے اندر ہلکی سی انویسٹمنٹ انوالف تھی جو کہ آپ لوگوں نے ڈومین پر چیز کرنی تھی ٹھیک ہے ہلکی سی انوالف تھی لیکن کم مال کا طریقہ تھا لیکن آج جو آپ کو بتا رہو نا بھائی جان وہ تو لیولی ہو جائے گا سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آکے آپ لوگوں نے ایک چیز سرچ کرنی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے سرچ کرنی ہے اس کے اوپر سمپلی جا کے آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنا لے لیں اکاؤنٹ بنانا بہت ہی آسان ہے میں آپ لوگوں کو اکاؤنٹ بنانے کے پروسیس میں نہیں ڈا رہا سمپلی آپ لوگوں نے جا کے اپنا ایمیل اڈریس دینا ہوگا اور اس کے بعد پاسورٹ دینا ہوگا اور آپ لوگوں نے اپنے ایمیل ویریفائی کرنا ہوگا تو سمپلی آپ لوگوں کا یہاں پہ اکاؤنٹ بن جائے گا اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیش بورڈ آ جائے گا ٹھیک ہے بلکل فری ہے یہ میں اگین بتا رہا ہوں کوئی پیسے یہاں پہ نہیں دینے بلکل فری ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کیا کام کرنا ہے نیکسٹ آپ لوگوں نے جو کام کرنا ہے وہ سمپلی آپ لوگوں نے create product کے اوپر click کرنا ہے تو یہاں پہ different آپ لوگوں کو categories ملیں گی ٹھیک ہے یہاں پہ بہت ساری categories ہیں آپ لوگ ساری دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ select کرنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں میں as an example جسٹ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک category پکڑوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس کے پر کام ایسے ہوتا ہے پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ لوگوں نے اس کو رگڑی دینا ہے تو آپ لوگوں نے پھر اپنے لحاظ سے اس کو رگڑنا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ لوگ آ جائیں تو یہاں پہ یہ best seller دکھا رہا ہے جی کہ best seller کون سے ہے new product جو آئے ہیں market کے اندر new product بھی دکھا رہا ہے وغیرہ 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 ٹھیک ہے یہ سارے آپ لوگ cover up کر سکتے ہیں جو آپ لوگوں کا دل کرے ٹھیک ہے تو for example ہم اوپر آتے ہیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ اپیرل میں جا رہا ہوں اور یہاں پہ ٹی شرٹس بھی پڑھی ہیں اور من ٹی شرٹ ٹھیک ہے میں من ٹی شرٹ کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں already بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے لحاظ سے کرنا ہے میں آپ لوگوں کو جس سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اب ہم آگے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ blank white بھی ہے blank black بھی ہے اور different color بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اور یہ v shape میں بھی ہے اور نیچے بھی ہیں تو for example میں یہ والی شرٹ اٹھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو میں نے شرٹ کو اٹھا لیا اور یہاں پہ اب وہ کہہ رہا ہے simply simply یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ add image add text simple آپ لوگوں نے آ جانا ہے جنابے والا کینوا کے اندر اور کینوا کے اندر آکے میں نے یہاں پہ سرچ کیا ٹی شرٹ ڈیزائن تو اس نے مجھے different ٹی شرٹ ڈیزائن دے دیئے ٹھیک ہے for example یہاں پہ دیکھ لیں جو آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے جو مجھے اچھا لگ رہا ہے تو ہم یہ والا اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹائل اچھا ہے کسٹومائز جس ٹیمپلیٹ کے پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد simply میں نے share پہ کلک کیا اس میں آپ لوگ چیننگ بھی کر سکتے ہیں چیننگ بغیرہ کر کے یا آپ لوگ اس کو simple رکھنا چاہیں download پہ میں نے کلک کر دیا ٹھیک ہے اور simply یہاں پہ ابھی download ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں جی تو یہ download ہو گیا اب واپس آئیں گے اس جگہ پہ یہ اس جگہ پہ اور یہاں پہ add image کی option ہے اس پہ کلک کریں گے اور یہ ابھی جو میں نے شرٹ اٹھائی تھی یہ اٹھائیں گے اور open کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے سامنے یہ دے رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ گڑ ہو گیا آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگوں نے جو کلر چوز کیا ہو وہ کلر اس کے ساتھ میچ کرتا ہو یہ نہ ہو کہ کلر میچ نہ کرتا ہو تو اگر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو میں نے image لگائی ہے اس میں تھوڑا dark color ہے شرٹ کا color جو ہے وہ تھوڑا سا light ہے تو اس کام کے لئے آپ لوگوں نے دوبارہ سے واپس آنا ہے یہ اس جگہ پہ اور اس کو دوبارہ سے ہم save کرنے کی کوشش کریں گے download پہ میں جب کلک کروں گا اور میں transparent background کے اوپر کلک کر دوں گا اور download کے اوپر کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تاکہ اس کا جو background ہے وہ اڑیا ہے اب ہم تھوڑی سے wait کریں گے یہ دیکھیں یہ download ہو گیا اور دوبارہ سے ہم آئیں گے واپس یہاں پہ آنے کے بعد دوبارہ سے میں add image پہ کلک کروں گا اور اب جو میں نے shirt کی ہے اس کو میں اٹھاؤں گا یہ اور اس کو میں کروں گا open ٹھیک ہے تو پہلے والی جو تھی سوری جو پہلے والی تھی اس کو میں کر دیتا ہوں delete یہ دیکھیں یہ ٹوکری کا نشان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کر کے اس کو کر دیا میں نے delete اب یہ جو دوسری میں نے لائی ہے یہ ہے اس جگہ پہ میں درمیان میں اس کو رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے بھائی ہماری shirt کا design ہو گیا ready یہاں پہ آپ لوگ اس کو اٹھا گیا تھوڑا سا سجے خبے اوپر نیچے جہاں پہ دل کرے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اوکے یہ کام کرنے کے بعد simply 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 یہاں پہ یہ بتا رہا ہے جی کہ بھائی جن shirt کی جو price ہے وہ 33$ ہے جس میں آپ لوگوں کا continue پہ click کر دینا ہے جیسے ہم لوگ continue پہ click کریں گے اب یہ آپ لوگ کے سامنے ایک اور screen آئے گی اس طریقے سے اب یہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ بہت سارے ہمارے پاس اور بھی کپڑے ہیں اس طرح کے جن کے اوپر یہ design بہت پیارا لگے گا یہ خود ہی اس نے auto بنا کے دے دیئے تھوڑا سا ویٹ کریں یہ آگے بھی بنا کے دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ long leaves sweatshirt ہے یہ دیکھیں اس طرح کی shirts اس کے اوپر یہ automatically خود ہی design ڈال رہا ہے اور ساتھ ان کی price بھی بتا رہا ہے کہ بھائی price اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے دیکھ لیں تو یہ دیکھیں اس نے ساری بنا دی اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی ساتھ add کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جی اس کو بھی کر دو اس کو بھی کر دو اور زیادہ نہیں یہ اس کو وی شپ علی کو اس کو کر دو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں بھی میں نے ساتھ میں ڈال دی یہیں پہ آپ ان کی price بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں ایک یہ والی جو shirt ہے یہ دیکھیں یہ 41 ڈالر کی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تہاں پہ آپ کا profit یہ 13 ڈالر ہے تو یہاں پہ آپ لوگ edit پہ click کر کے اپنا profit زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ یہاں پہ یہ آ گیا اور یہاں پہ آ کے نیچے آئیں گے تو اس کا یہاں سے profit آپ لوگ زیادہ بھی کر سکتے ہیں for example میں اس کو 43 کرتا ہوں تو ابھی آپ لوگا profit زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کے اندر different edit وغیرہ سارا کچھ کر سکتے ہیں done ہو گیا اب یہ update ہو جائے گا چلیں اب اس کو کرتے ہیں آپ لوگ continue جیسے آپ لوگ continue کے اوپر click کریں گے اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جن اس shirt کا نام دیں اس shirt کی description دیں اور اس shirt میں advance کے اوپر اگر آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ publicly visible ہونا چاہیے store کا نام کیا ہونا چاہیے میں نے کہہ جیسے شفیق جعفری ہی ہونا چاہیے تو simply آپ لوگوں نے shirt کا نام دے دینا ہے مطلب کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو اس کا نام تھا یہاں سے میں نے for example copy کر لیا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تو اس کا proper نام دینا ہے یہاں پہ نام دے دیا اور یہاں پہ description کے اندر بھی یہ دے کے all sizes available ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا اس کو change کر دیا اوکے ہو گیا چلے یہاں پہ یہ کرنے کے بعد simply آپ لوگوں نے نیچے آ جانا ہے یہ good ہے ٹھیک ہے launch listing کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ launch listing پہ click کریں گے automatically آپ لوگوں کا جو product ہے وہ launch ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا آپ لوگوں نے wait کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں step 3 of 3 ہو رہا ہے آپ لوگوں کی جو listing ہے وہ prepare ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آپ لوگوں کو یہاں پہ wait کرنا پڑے گا جی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ congratulations ہماری جو shirt ہے جو ہمارا products ہیں یہ سارے یہاں پہ list ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ بالکل good ہو گیا چلیں اب ہمارے پاس یہاں پہ دو سے تین method ہیں طریقے ہیں جن کو ہم نے use کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنی view listing بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد edit بھی کر سکتے ہیں دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آئیں اور ابھی آپ لوگوں کو listing دکھائے گا کیسی دیکھتی ہے جی تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو best ہو گیا یہاں پہ یہ دیکھیں size کے اندر آتے ہیں تو size سارے size available ہے اس طریقے سے یہ نظر آئے گی اور اس کے بعد اگر ہم لوگ نے اپنی listing دیکھنی ہو تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایک منٹ اس کو اوپر لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آئیں یہ listing نظر آ رہی ہے اس کے اوپر click کریں گے آپ لوگوں کو آپ کی complete listing جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگ بے شک click کریں آپ لوگ اپنا سارا پورٹفولیو دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں اوکے ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ سے اگر آپ لوگ اس کو اپنے store پہ بھی دیکھنا چاہیں تو مطلب کہ آپ کے store کی دیکھے گا کیسے وہ سارے چیزیں بھی آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپنا store کر لیں کہ یہاں سے copy کریں copy کر کے یہاں پہ paste کریں یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا automatic آپ لوگ اوکے done یہاں تک سینکلیر ہو گیا اب آپ لوگوں نے دو سے تین کام کرنے ہیں وہ کیا کرنے ہیں وہ important ہے پہلے میں آپ لوگوں کو چھوٹے جگاڑ بتاؤں گا پھر end پہ بڑا جگاڑ بتاؤں گا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو بھائی جگاڑ یہ ہے simple اور simple یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی انسٹا کے اوپر کوئی بھی profile بنا لے نہیں ہے but اپنے product کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو product جیسا آپ لوگ product ہے اس کے لحاظ سے آپ لوگوں نے ایک shop بنا لے نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ اس طریقے سے دیکھیں 53000 اس کے followers ہیں اور اس نے صرف shirts وغیرہ ہی ڈالی ہوئی ہیں تو آپ لوگ اسی طرح کے shirts وہیں سے آپ لوگوں کو سارا کچھ data ملے گا آپ لوگوں نے اٹھا کے یہاں پہ ڈال دینی ہے اور store کا link یہاں پہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ویڈس ایپ کے تھوڑ بھی آپ لوگ ان کو ڈیل کر سکتے ہیں اب یہ تو آپ لوگوں کو ملے گا یہاں پہ local customer مطلب کہ پاکستان کا ہو گیا انڈیا کا ہو گیا اس طرح کا customer مل گیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد same as it is آپ لوگ facebook کے اوپر بھی اپنا profile اسی طرح کا بنا کے page بنا کے اس کے اوپر selling کر سکتے ہیں یہ تو ہو گیا آسان طریقہ اور مطلب کہ local selling کا کام ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر آپ لوگوں ان اس کو internationally sell out کرنا ہو تو اس کے دو طریقے ہیں ایک ہے تھوڑا سا جگارو طریقہ ہے ایک میں تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں جگارو طریقہ پہلے آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کیونکہ کرنا آپ لوگوں نے وہی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو پیسے والے طریقہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ ہے ایک social media ہے reddit کے نام سے بہت سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوں گا کہ یار یہ reddit ہے کیا چیز یہ دنیا کا سب سے بڑا ایک ایسا platform ہے social platform ہے جس طرح like facebook ہے instagram ہے یہ دنیا کا اتنا بڑا social platform ہے جس کے اوپر just premium countries کے traffic ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں پہ کوئی نتو خیرہ ادھر ادھر کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو for example یہاں پہ ہم آتے ہیں اور یہاں پہ ہم search out کرتے ہیں تو یہ چیک کریں sports کی جو ہے 21 ملین کی ہے اب for example آپ لوگوں نے کوئی ایسی shirt بنائی ہے اس shirt کے اوپر میں نے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ڈالا اس shirt کے اوپر shirt کے اوپر اگر ہم روناڈڈو کی picture ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے روناڈڈو کی picture ڈال کے آپ لوگ اس community کے اندر آئیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے رہے گا join کا join simply آپ لوگوں نے اس کو join کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ create post کی option آ جائے گی create post کے اوپر click کریں گے میں example بتا رہا ہوں کہ as an example سمجھیں کہ میں نے shirt کے اوپر روناڈڈو کی تصویر لگائی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں upload کے اوپر click کروں گا تو یہاں پہ اس کے دیکھیں total 20.9 ملین فین ہے ٹھیک ہے football یہ دیکھیں اس کے کتنے members ہیں 840 کے member ہے اس کا بھی تو اس کو ذرا جاتے ہیں اور اس کو بھی ہم اگر join کرتے ہیں join کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ لوگ create post کے اوپر click کرتے ہیں create post پہ آپ لوگ جیسے click کریں گے تو یہ دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ پوری post ڈال سکتے ہیں image بھی ڈال سکتے ہیں سارا کچھ ڈال سکتے ہیں تو اسی لئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب آپ لوگ مطلب کہ post کر رہے ہوں گے تو relevant category کے اندر آکے آپ لوگوں نے post کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر میں تو رونالڈو کی shirt کا assume کر کے آپ لوگوں کو بتا رہوں کہ یہاں پہ میں نے کیا لیکن آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جو properly ہوگا جس category میں آتا ہوگا وہیں پہ جا کے ہی آپ لوگوں نے use کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ یہ کہہ رہے جی کہ title description کچھ بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں فلاں 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 یہاں link link چاہے تو دیں یا نہ چاہیں تو نہ دیں ٹھیک ہے لیکن لوگ آپ لوگوں سے جیسے ہی آپ لوگ shirt یہاں پہ ڈالیں گے لوگ آپ لوگوں سے message کر کے پوچھیں گے کہ بھائی یہ shirt کہاں سے ملے گی ٹھیک ہے تو ان کو آپ لوگ directly یہ آپ لوگوں کا inbox ہے ٹھیک ہے یہ چیٹ والا اس کے اندر آپ لوگوں کو message زیانہ start ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ directly ان کو اپنا link بھیج کے یہاں سے selling کر سکتے ہیں لیکن شروع شروع میں اگر آپ لوگ یہاں پہ link دیں گے تو وہ آپ کو spam میں ڈال کے آپ لوگوں کو community سے باہر کر سکتے ہیں اس لیے تھوڑا سا دھیان میں رہنا شروع میں ٹھیک ہے چلیں اب آگئی پیسوں والی بات کے دوسرا جگار کیا ہے for example یہ آپ لوگوں کی profile ہے ٹھیک ہے اتنی follower نہیں بھی ہیں خیر ہے یہ shirt جو آپ لوگوں نے بنائی ہے ٹھیک ہے simply اس کے پر click کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اس post کو boost کر دینا ہے اور boost کرتے وقت آپ لوگوں نے location جو ہے وہ USA UK رکھ دینی ہے simple سی بات ہے تو USA UK جب location رکھیں گے تو simply آپ کا add وہاں پہ شوگا وہاں سے جو order آئے گا وہ آپ لوگ آرام سے اس کو manage کر لیجئے گا جب آپ لوگ اس کو manage کر لیں گے then کیا ہوگا then جب آپ لوگ link بھیجیں گے اس کو وہاں پہ order کرے گا order directly ان کے پاس آجے گا T spring والوں کے پاس ان کے پاس order آجے گا ان کا کام ہے اس کو dispatch کرنا بھیجنا delivery کرنا سارا کچھ کرنا ان کا کام ہے آپ کو کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ آپ کا کیا کام ہوگا آپ لوگوں کے کام ہوگا جب آپ کا order deliver ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے پیسے نکلوانے ہیں اور پیسے کیسے نکلوانے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں payout کی option ہے وہ جو میں نے آپ لوگوں شروع میں بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنا profit کیسے add کرنا ہے یاد ہے نا تو وہ وہیں سے کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو payout پہ میں نے click کیا current payout amount تو یہاں پہ settings کے اندر آپ لوگوں نے چلے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دو payout کے طریقے بتا رہا ہے ایک paypal اور دوسرا pioneer تو جب آپ لوگوں تھوڑے سے fundز آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو set paypal sorry pioneer کا address email یہاں پہ آپ لوگوں سے لے گا اور pioneer آپ لوگوں کا earn section کے اندر آئیں تو یہاں پہ shopping کا جو section نظر آ رہا ہے اس کے اندر اگر آپ لوگ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو store add کرنے کی option بھی ملتی ہے آئے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے store بھی یہاں پہ add کر کے دیکھ لی ہے تو بھائی آپ کی جو ویڈیو چل رہی ہوگی اس کے نیچے آپ لوگوں کا product بھی show ہو رہا ہوگا تو یہاں سے بھی directly آپ کو customer جو ہے وہ reach کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنے store کو یہاں پہ دیکھیں ٹک ٹاک کے ساتھ بھی attach کر سکتے ہیں youtube کے ساتھ بھی discord کے ساتھ بھی مطلب کہ ٹک ٹاک کے ساتھ ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے آپ لوگ اور یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم صرف offer کے اوپر دے رہے ہیں کہ جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر join کروانا ہم ان کو دینا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں اور اپنے یہاں پہ followers بتاؤ یہ کرنے کے بعد join wait list کے اوپر تو یہ آپ لوگوں کو جب access دے دیں گے تو مطلب جب آپ کی ٹک ٹاک پہ ویڈیو چال رہی ہوگی نیچے لنک automatically ایک shirt یا جو بھی چیز ہے وہ نظر آ رہی ہوگی جو بھی بندہ اس کے پر کلک کرے گا directly buying کے اوپر آ جائے گا اور کیا چاہیے بھائی youtube بھی دے رہی ہے ٹک ٹاک بھی دے رہی ہے free میں آپ لوگوں کو تو حفظو آپ لوگوں کو سارے چیزیں سمجھ آگئے ہوں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات